بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین نران کغان انسائٹ کی طرف سے خوشم دے ناظرین آج ہم نران سے آگے بابوسر ٹاپ روڈ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بابوسر ٹاپ روڈ کہاں تک اوپن ہے کہاں تک آپ جا سکتے ہیں مکمل بلاق آئیے صاحب نے پی ٹی ٹی سی ہے نران کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں نران تو اوپن ہو جکا ہے تو آگے کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں کہاں تک ایریا اوپن ہے سب مکمل اس بلاق میں ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ہے ان تک ہمارے ساتھ رہنا ہے تو بہت زیادہ انجائیمنٹ ہوگا تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز روت پیویٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ادھا کر لیجیا کریں تاکہ ہماری اصلاف سائل ہو سکتے ہیں آج موسم جو ہے بہت ہی زبردست کسی کی بھوٹ تکی ہوئی ہے کافی اچھا موسم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلیشئر اور پہاڑوں پہ سلو جو پڑی ہوئی ہے اور کتنے زبردست قسم کی گلیشئر ہے یہ آپ کے سام میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری جنران میں اب جو ہے آہ دوبارہ سے سیزن سٹارٹ ہو جکا ہے کافی زیادہ لوگ آہ جانران صرف نخ کر چکے ہیں اور ان چھے با جن جو ہے بابوسا ٹاپ آہ روڈ جو ہے اوکر بنے والا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جیل سیفر ملوک روڈ کا بھی آپ کو ساتھ ساتھ اپنیٹس دوں کہ جیل سیفر ملوک روڈ کی کام بھی بہت جلد سٹارٹ ہو جائے گا وہ بھی انقریب ہی اوپن ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ میں گلیشئر چھوٹے چھوٹے گلیشئر اور کتنا زبردست قسم کمیو ہے یہاں پر نران میں سردی کا ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤ کہ ابھی دن کو موسم دھوپ ہے صبح شام سردی بھی ہوتی ہے باقی دن میں نار مک لیتا ہے موسم اور یہ ہم ہیلی بینڈ کلاس کرنے والے ہیں آگے باقی سر داپ روڈ کی طرف اور آگے سب آپ کو دکھائیں گے اور کہاں تک روڈ اوپن ہے خون سکنیشئر ہے جس پہ کام لگا ہوا ہے یہ سب ہم آپ کو مکمل اپڈیٹس دے گے تو ناظرین یہ ہم رافٹنگ پوائنٹ یہاں پہ جو رافٹنگ پوائنٹ ہے رافٹنگ کا یہاں پہ ابھی تو لوگ نہیں آئے تو تین دن تک یہاں پہ بھی میلہ شروع ہو جائے گا تو ہمارے سامنے یہ گاؤں ہے دمدما گاؤں بہت ہی پیارا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی اوپر یہ سامنے ناظرین اپشار چھوٹی چھوٹی اپشاریں آپ کو ملتی رہیں گی آگے روڈ پہ اور جناتی کنینڈی وغیرہ آستے آستے مکمل ہو رہی ہے بہار جو ہے اب یہاں پہ ابھی سٹارٹ ہوگی چھ ماہ مسلسل باندھ رہنے کے بعد دوبارہ سے یہ ویلی جو ہے اوپن ہو گئی ہے ناران اور یہاں سے آگے پھر کام وغیرہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ریسٹوڈنٹ ڈاوے وغیرہ آپ کو بہت جلد اوپر ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکیں گے باقی ہم آپ کو ساتھ ساتھ آگے چونی جاتے جائیں گے مکمل اپڈیٹس دیتے رہیں گے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا گلیشئر ہے سامنے اور یہاں سے آگے پھر ناران کے پاس جو بڑا گلیشئر ہے اس کو بہتتے ہیں چگڑپیلا گلیشئر اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں سے آگے پھر مکمل ہے گلیشئر سٹارٹ ہو جاتا ہے آگے مشینری تقریباً میرے حیال میں کام کر رہی ہے آپ کو دکھائیں گے تو ناظرین یہ ہم پہنچ جائے ہیں چگڑپیلا گلیشئر پر یہاں پہ جو کام تاگ ہے مشینری کام کر رہی ہے بہو سا ٹاپ روڈ یہاں تک اوپن ہے اور تو یہاں تک ناران سے آگے تین سا ٹیل کلومیٹر آگے تک گاڑی آ سکتی ہے یہاں تک اوپن ہے رستہ اور یہاں سے آگے جو ہے مسلسل بڑی تیزی کے ساتھ کام سٹارٹ ہے اور اسی طرح اگر کام جاری رہا موسم نے بھی اگر ساتھ دیا تو انشاءاللہ 15 سے 20 دن میں بابو سا ٹاپ اوپن ہو جائے گا تو یہ حالات تھے ناظرین جو آپ تک میں پچھا رہا تھا تو ناظرین اسی کے ساتھ پھر میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اس سے آگے پھر آپ کو مکمل اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہوکے اللہ حافظ